پاک کالونی کے پریزیڈنٹ محمد احسان صدیقی سینئر وائز پریزیڈنٹ محمد مجید کی جانب سے ایک کارنل میٹنگ کا نقاط کیا گیا جس میں سینئر وائز پریزیڈنٹ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر شبیر احمد نے خصوصی شرکت کی جبکہ چیف آرگنائزر سندھ شفیق جان دورانی کراچی دوئین پریزیڈنٹ ساتھ سمیت دیگر ذمہ داران نے شرکت کی ڈاکٹر شبیر احمد شفیق جان دورانی اور طلعہ حسانی نے شرکا سے خطاب کیا پاک ڈیفنس قومی موومنٹ یہ سربراہ ڈاکٹر شبیر احمد سینئر وائز پریزیڈنٹ خواب کری گئے بھرپور کالیوں میں سنبال کری گئے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے معزیز محترم بھائیو آپ سب کا شکریہ مہربانی کہ آپ اس مقام پر اکٹھے ہوئے اور اپنے ملک کے لئے اکٹھے ہوئے دیکھیں یہ پارٹی جو ہے یہ بائیس کروڑ عوام کی پارٹی ہے پارگ ڈیفنس قومی موومنٹ ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے یہ پارٹی بنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو ہمارے چیف اورگینائزر سندھ شفیق دورانی صاحب نے بہت اچھے انداز میں بتا دیا ہے میرے معترم بھائی یہ پارٹی اسی ہی سوچ اور مقصد کے لئے بنی ہے جو ایک دو قومی نظریہ پر بنا تھا پاکستان ہمارا دو قومی نظریہ تھا ہندوستان برے سگیر میں ہندوستان اور پاکستان یہ دو ملک بنے دو ملک بنے قومی نظریہ کی بنیاد پر تو اس کے بعد ہمارا پاکستان بننے کے بعد اس میں انتشار فرقہ پرستی لہسانیت قومیت پرستی علاقوں کی بنیاد پر تقسیم آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں جانے قربان کرنے کے بعد یہ پاک وطن ہمیں ملا لیکن آج تک اس کے اندر امن نہیں آیا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر انسان جو بھی جس جو بھی پارٹی بنی یا جو بھی معاملات تھے وہ صرف اپنے ذاتی معاملات اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں قومیت پرستی پر لڑایا فرقہ پرستی پر لڑایا بہت زیادہ خون ریزی ہوئی پورے ملک اور قوم کو تباہی کے دھانے پر لاکے کھڑا ان کو اداروں کے اقلاف بڑکاتی ہے بگر انشاءاللہ پی ڈی کیو ایم اپنا ہر پیغام امن کا پیغام یہ جہتی کا پیغام بائیچارگی کا پیغام اسلام کا پیغام خدا کا پیغام رسول اللہ کا پیغام قرآن کا پیغام امن کا پیغام ہے اور یہ انشاءاللہ پہنچا کے رہے گی انشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج پی ڈی کیو ایم کے جلسے میں آپ کو ہر زبان بولنے والا نظر آئے گا بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ اپنے ملک اور ملک کے تمام دفاعی داروں سے ازار اجیتی کے لیے جمع ہوئے ہیں یاد رکھنا یہ ملک ہم سب کا ہے ہم سب پاکستانی ہے ابھی اسی دنیا کو رکھتے ہوئے ہمارا منشور آپ کے سامنے رکھتا چلوں پاک ڈیفینس قومی مومنٹ کا منشور جو ہے وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی پر بنایا گیا ہے جیسے کہ اللہ وحت اولا شریک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے انیس سے تریعت اکتر کے آئین کے مطابق انشاءاللہ ہم آگے زندگی بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام فرخوں تاثب اور قوموں سے ہٹ کر صرف اور صرف ایک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جمع ہوں گے اور جتنے بھی پاکستان کے دفاعی دارے ہیں انشاءاللہ ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے